السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 14 اپریل 2024 ہے اور آج دن ہے اتوار کا آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایران نے اسرائیل پر پہلی بار بڑا حملہ کر دیئے ہیں نظرین کرام ایران کے حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف تبلے جنگ بجا دیئے ہیں غازہ اور اسرائیل کی جنگ میں نیا موڑا چکے ہیں غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی آگے کیا پورے خطے میں پھیلے گی کیا غازہ اور اسرائیل کی جنگ بند ہوگی کیا واقعی ایران کے حملے سے اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچے ہیں کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان بقاعدہ کوئی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر اس وی لاک کے اندر فراہم کی جائیں گی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں غازہ اور اسرائیل کے درمیان ایک سو اکیانوے دنوں سے جنگ چل رہی ہیں اگرچہ گدشتہ تقریباً پندرہ سے بیس گھنٹے غازہ کے مسلمانوں کے لیے بڑے اچھے گزرے ہیں بالخصوص گدشتہ رات کے حوالے سے ڈیویلیمنٹس آ رہی ہیں کہ غازہ کے مسلمانوں کو اسرائیلی دہشتگردی کا کم سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان رات گئے لڑائی شروع ہو گئی رات گئے جو ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں ان ڈیویلیمنٹس کو ہم نے اپنے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر فوری طور پر ریپورٹ کیا تھا لیکن ویڈیو اور وی لاک کی شکل میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے لیکن اب جو ساری پچھلے تقریباً پندرہ سے بیس گھنٹے کی صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھوں گا آپ کو مکمل جو تفصیلات ہیں یا مکمل جو یہ معاملہ اور سینیاریوں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ناظرین اکرام ایران نے تاریخ میں پہلی مرتوہ ایران کا جو موجودہ نظام حکومت ہے اس کو تنتالیس چورتالیس سال ہو گئے ہیں تنتالیس چوالیس سال ہو گئے ہیں یہ جو نظام حکومت ہے ایران کا اس نے آج تک کبھی اسرائیل پر براہ راس حملہ نہیں کیا ہے اور اسرائیل ایران کو اپنا دشمن کہتا ہے اور ایران اسرائیل کو اپنا دشمن کہتا ہے اور پراکسی جو لڑائیاں ہیں یعنی پراکسی جو وار ہیں وہ ان کے درمیان چلتی رہی ہیں اب معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین اکرام کہ رات گئے ایران نے پہلی مرتبہ اپنی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے یہ حملہ کیوں کیا گیا اس کے پیچھے جو شام اور دمشق شام کا جو دارالحکومت دمشق ہے وہاں پر یکم اپریل کو یعنی آج سے تقریباً تیرہ دن پہلے ایران کا سفارت خانہ تھا اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں ایران کی جو فوج کے سابق آرمی چیف تھے ان کو قتل کر دی جاتا ہے اور ان کے ساتھ دیگر ان کے تیرہ ساتھی تھے کونسل خانے کے انہیں قتل کر دی جاتا ہے ایران نے کہا کہ شام میں جو ہمارے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس بدلے کے لیے ایران نے بہت تیاریاں کی جیسا کہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا کہ ایران حملہ کرے گا تو اب جو گدشتہ رات تھی اس میں ایران نے حملہ کیا ہے وہ حملہ پہلے بمبار ڈرون تیاروں سے کیا گیا یعنی کیمیکاس جو ڈرونز ہیں ان سے حملہ کیا گیا یہ ایسے ڈرونز ہوتے ہیں جن کے اندر بارودی مواد لگا ہوتا ہے اور یہ بارودی مواد کسی بھی جگہ پر ان ڈرونز کے ذریعے سے جا کر گرا دی جاتا ہے یہ جو ڈرونز ایران نے داغے یہ شاہد نامی ڈرون تھے اور یہ بڑے ایڈوانس قسم کے ڈرون تھے یہ ڈرونز رشیہ اور یکرین کی وار میں پچھلے دو سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں رشیہ ان ڈرونز کے ذریعے سے یکرین کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایران نے ایٹا ٹائم یعنی بیق وقت تقریباً پچاس سے پچکتر جو ڈرونز ہیں وہ پہلے مرحلے میں داغے اب ان ڈرونز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرونز تیزی سے یعنی فوری ایک گھنٹے کے اندر تو یہ سائل نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن ان کو پہنچنے میں تقریباً پانچ گھنٹے سے سات گھنٹے کا ٹائم لگا ہے اب پہلے مرحلے میں پچاس سے پچکتر تقریباً کوئی پانچ سے سات مرحلے ہیں جس میں ایران نے یہ ڈرونز دا گئے ہیں اور زیادہ درونز ہی دا گئے ہیں میرے سامنے جو اسرائیل کا اخبار ہیرٹیز ہے اس کی یہ رپورٹ موجود ہے اسرائیلی اخبار ہیرٹیز نے یہ رپورٹ امریکہ کے مشہور اخبار اور میرے نیٹورک نیویارک ٹائم سے لی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 185 ڈرونز تھے 36 کروز میزائل تھے اور 110 سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھے یہ کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے لیکن ایرانی میڈیا اس کے علاوہ بتا رہا ہے وہ پانچ سو سے زائد میزائلوں سے اور ڈرونز تیاروں سے حملوں کی خبر دے رہا ہے بہرحال یہ ڈرونز تین سو سے زائد تھے ڈرونز اور میزائل جو تھے تین سو سے زائد تھے اب ہوا کیا ہے ایران نے یہ ڈرونز دا گئے پھر ان کے بعد کروز میزائل دا گئے اور بیلیسٹک میزائلوں کی داغنے کی بھی اطلاعات آئیں کہ بیلیسٹک میزائل بھی دا گئے یہاں تک کہ ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہائپر سونک میزائل بھی ہے فتح کے نام سے لیکن وہ دا گا نہیں گیا ہے اور بیلیسٹک میزائلوں کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس طرح سے نہیں دا گئے تو اب یہ جو میزائل ایران نے دا گئے یہ پچھلے دس بارہ گھنٹے کا پوری دنیا کے اندر ایک تبلے جنگ بچ گیا پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیئے ہیں اور حیران کن طور پر اس حملے کی پچھلے تین چار دنوں سے مسلسل اطلاع تا رہی تھی ہم بھی آپ کو بتا رہے تھے اور اس حملے سے پہلے اردن کی ائر سپیس کو بند کیا گیا فضاء کو بند کیا گیا اور اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی ائر سپیس بند کر دی شام لبنان یہاں تک کہ مصر اور ایران نے اپنی ائر سپیس بند کر دی یعنی جہازوں کی عام دور افت موطل کر دی تو جب یہ حملہ ہوا تو اس کے چند گھنٹے کے بعد ایران کے جو مندوب ہیں قائم متحدہ میں انہوں نے قائم متحدہ کو بتایا کہ ایران نے یہ حملہ اسرائیل پر اپنے دفاع کے لیے کیا ہے کیونکہ ایران نے اسرائیل نے جو ایران کا سفارت خانہ تھا وہ تباہ کیا تھا لہٰذا اس کے رد عمل میں ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور یہ ہمارا جو جواب ہے یہ ہمارے اوپر حملے کا پیغام تھا اگر اسرائیل دوبارہ کوئی غلطی کرے گا تو اس سے بھی بڑا خطرناک حملہ کیا جائے گا اب یہاں پر ایک اور معاملہ آتا ہے کہ کیا یہ حملہ اسرائیل کو اس ان مزائلوں کے حملے سے اسرائیل کوئی نقصان ہوا ہے اور اسرائیل میں کیا تواہی مچی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے تو اس حوالے سے جو ڈیویلیمنٹس آ رہی ہیں کہ رات گئے اسرائیل میں خوف ہی خوف تھا بنیادی طور پر ناظریکام دو طرح کی رائے ہیں میں آپ کے سامنے خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر اس وقت دو طرح کی رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ایران کے حملے نے اپنا کام کر دیا ہے اور ایران نے اپنا بدلہ لے لیے ہیں اور ستاون مسلمان ملکوں میں کوئی تو ملک تھا جس نے غیرت کا مظہرہ کیا اور براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا اور ان مزائلوں سے اسرائیل کے اندر خوف پیدا ہوا اور پوری رات اسرائیلی یہودی سو نہیں سکے اور ایرانی میریا تو یہ بتا رہا ہے کہ کئی مزائل جا کر اسرائیل کے اندر لگے ہیں بالخصوص رامون کے نام سے ایک فوجی اڈہ ہے اسرائیل کا اس میں یہ مزائل جا کر گرے ہیں اور یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جب یہ مزائل اور ڈرونز داغے گئے تو امریکہ کے جو جہاز تھے وہ مشک کے وسطہ کے اندر گھومتے رہے چکر لگاتے رہے اور اردن جو اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے عرب ملک کے اردن کی ایج سپیس میں اسرائیل کے جہاز داخل ہوئے اور انہوں نے اسرائیل ایران سے آنے والے جو مزائل تھے ڈرونز تھے ان کو گرائے ہیں اور اسی طرح سے جو امریکہ برطانیہ اور فرانس کے جہاز تھے انہوں نے بھی ایران کے ان مزائلوں کو ڈرونز کو گرائے ہیں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ حملہ جو کیا گیا ایران کی جانب سے اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے غزہ کے لوگوں کو ایک رات سکون سے سونے کو ملی اور پوری دنیا میں اسرائیل کی بدنامی ہوئی اسرائیل کے یہودیوں پر خوف تاری ہوا اور ایران کی حکومت اور ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حملہ کامیاب ٹھہ رہا ہے اور ہم نے اسرائیل کو سبق سکھا دیئے ہیں لیکن اسرائیل کے اندر اپنے کسی بڑے فوجی جنرل کے قتل کا یہ اسرائیل نے اپنے کسی بڑے نقصان کا اطراف نہیں کیا اسرائیل کے فوجی ترجمان کے مطابق بلکہ اسرائیل کی پوری حکومت اور فوج اور میڈیا کے مطابق یہ حملہ ناکام کر دیا گیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کو مبارک بات دی ہے کہ جتنے میزائل اور ڈرونز داغے گئے اسرائیل پر وہ سب کے سب تباہ کر دیئے گئے ہیں اور توقع سے بڑھ کر جو دفاع ہے وہ اسرائیل کا کیا گیا ہے جس پر اسرائیل کو مبارک بات دی جاتی ہے یہ امریکی صدر کا پیغام تھا اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے بھی لکھا کہ ہم اکٹھے مل کر جیتیں گے اور جیتے ہیں اور ہم نے اس ایران کی حملے کو ناکام بنا دیا ہے یہ ان کی جانب سے جواب ہے ایک اور رائے ہیں ناظرین اکرام یہ رائے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اسرائیل کی کیا رائے ہیں امریکہ کیا رائے ہیں اور ایران کی اپنی کیا رائے ہیں اب بعض لوگوں کی کچھ اس سے الگ بھی ایک رائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ حملہ ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا ایران کے سفارت خانے کو تباہ کے جاتا ہے اس میں ایران کے سابق آدمی چیف اور ایک بہت بڑے کمانڈر تھے انہیں قتل کر دی جاتا ہے اور اس کے ساتھ تیرہ لوگ ان کے اس حملے میں نشانہ بنتے ہیں لیکن ایران نے جو حملہ کیا نہ تو اس میں کوئی اسرائیل کا سفارت خانہ تباہ کیا ہے نہ ہی کوئی اسرائیلی بڑا فوجی جنرل مارا ہے تو یہ کیسا بدلہ ہوا ایک یہ رائے آرہی سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر اور مختلف طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز حملہ تھا کہ جس میں پہلے سے ٹائمنگ بھی معلوم تھی اور اسرائیل نے پہلے سے اپنی تیاریاں بھی کر رکھی تھی اور اسرائیل نے سارے مزائلوں کو یعنی اکثر مزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا اکثر ڈرونز کو گرا دیا اور ایک پورا جو ہے وہ پلانٹڈ یعنی بعض لوگوں کے مطابق کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جو لوگوں کے رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے نکل کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے رائے کے مطابق یہ پورا پلانٹڈ ایک سینیاریو تھا تو یہ دو بڑی رائے ہیں کہ حملہ کامیاب ہوا نقصان ہوا اور تاریخ میں پہلے مرتبہ اسرائیل کو سبق سکھایا گیا دوسری رائے کے مطابق کہ یہ ایک پورا پلانٹڈ سٹیج شو تھا اور اگر سٹیج شو نہیں بھی تھا تو کم سے کم اتنا نقصان تو اسرائیل کا ایران کرتا جتنا اس کا اپنا ہوا ہے اس کے بڑے بڑے کمانڈر اور جرنیل پر حملے کیے گئے یہاں تک کہ جنرل قاسم سلمانی جو ایران کے بڑے مشہور کمانڈر تھے ان کو امریکہ کے سابق صدر دونٹرم کے زمانے میں انہیں بغداد کے اندر قتل کر دیا گیا تھا تو اس کا بدلہ بھی ایران نے اس طرح سے نہیں لیا ہے تو کم سے کم اس طرح کا بدلہ تو لیا جاتا لیکن ہم نے تہران کے اندر دیکھا ہے بغیرہ ویڈیوز بھی آئی ہیں ہم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹیوٹر اکاؤنٹ پر بھی نشر کی ہیں کہ تہران کے اندر رات کے بڑا جشن ہوا ہے جو ایران کے حامی ہیں ایران کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے بہت جشن منائے کہ بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہے اب یہاں پر جو ایک اور بات غزہ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں ناظرین اکرام یاد رکھیں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں ہر ایک کی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کی اپنا نظریہ ہے لیکن اس وقت جو غزہ کی جنگ ہے اس میں اس حملے سے کتنا فائدہ ہوئے ہیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے یہ آپ لوگ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کومنٹ کیجئے اپنی رائے بتائیے ہمارے تک آپ کی رائے پہنچتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جواب بھی دیا جائے تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آیا ایران کے اس حملے سے غزہ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا غزہ کی جنگ پر کوئی اثر پڑا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس سوال کا جو جواب ہے وہ اگلے چند دنوں میں مل سکتا ہے یعنی بہتر گھنٹے تین چار دنوں میں اس کا جواب اور اس کے نتائج واضح طور پر سامنے آ جائیں گے تاہم ناظرین اکرام ایک بڑا جو سوال ایران پر اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو نوے دن غزہ کی جنگ میں ہو گئے ہیں ایران نے اب حملہ کیوں کیا ہے یہی حملہ ایران پہلے کر دیتا یہ پہلے کیوں نہیں کیا کیا لیکن بہرحال دیر آئیت درست آئیت ایران نے بہر سورت حملہ تو کیا ہے پھر اسی طرح کا ایک سوال ان لوگوں کے اوپر بھی اٹھتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ سٹیج ڈراما کیا ہے ایران نے یہ پلانٹڈ ایک حملہ کیا ہے ایک پلانٹڈ کاروائی کیا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ پلانٹڈ کاروائی کیا ہے تو پھر ان سے سوال یہ ہے کہ چلو اسی طرح کی کوئی پلانٹڈ کاروائی اسی طرح کا کوئی پلانٹڈ اور سٹیج شو ترکی کر کے دکھا دے سعودی عرب کر کے دکھا دے پاکستان کر کے دکھا دے اور باقی کے جو مسلمان ملک ہیں جن کے بعد بڑے بڑے مزائل ہیں فوجیں ہیں وہ کر کے دکھا دیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا ویلٹ سوال ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں وہ ایران سے رابطے میں رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو اسماعیل ہریہ ہے حماس کے سربراہ وہ ایران گئے تھے اور ایرانی حکام سے ان کی ملکاتیں ہوئی تھی یہاں تک کہ ناظرین اکرام غزہ کے جو مجاہدین ہیں ان پر بھی یہ الزام ہے کہ بعض عرب ممالک کی جانب سے اور بعض لوگوں کی جانب سے کہ وہ ایران کے کہنے پر جنگ انہوں نے شروع تو کر دی ہے لیکن ایران نے انہیں بیچ جو جنگ ہے اس میں چھوڑ دی ہے اور اب وہ گھرے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین اکرام جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ہے ساڑھے چھے مہینے سے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے پوری ریسرچ اور تحقیق کے بعد مواد لے کر آتے ہیں کہ لبنان کے حضباللہ تنظیم نے یمن کے انساراللہ حوسی گروپ نے عراق اور شام کے جنگ جوہے نے اسرائیل کی غزہ میں جو جنگ ہے اس کے خلاف ہے حملے کیے ہیں لیکن وہ موثر حملے یمن سے تو ہم نے دیکھے ہیں یمن کے حوسی گروپ نے جو محاصرہ کیے ہیں وہ موثر ہے ایفیکٹیو ہے اور ان پر بھی حملے امریکہ اور برطانی وغیرے نے کیے ہیں لیکن جس طرح سے حملے شام اور عراق کے جنگ جوہوں سے توقع کی جاتے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے ہیں اور جس طرح سے حضباللہ سے توقع کی جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر گھسے گا وہ بھی نہیں ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر سوالیہ نشان ہیں اور جن کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں اب یہاں پر ایک اور جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس حملے کے بعد غزہ کے جنگ رک جائے گی تو اب تک کی جو صورتحال میرے سامنے ہے آج کی ایک بڑی خبر آپ سامنے رکھوں گا کہ موساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے چیف نے یہ کہا ہے کہ حماس نے ہماری جو جنگ بندی کی آفر تھی اس پر پوزیٹف جواب دیا ہے مصبت جواب دیا ہے موساد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تیار نظر آتا ہے اور غزہ سے میرے سامنے اس وقت کی خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ میں ان علاقوں میں اسرائیل نے فلسطینی پناہ گزینوں کو آنے کے جازت دی ہے جن میں اسرائیل نے آپریشن کیا تھا یا حملے کیا تھے یعنی غزہ کے جو ریفیوجی ہیں وہ رفع سے اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور پھر ناظرین اکرام یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ایک اور رائے ہے بعض لوگوں کے مطابق یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے اس سے فائدہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو ہوا ہے بہت سے عرب صحافی ہیں عرب مفکرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا اس سے نیتن یاہو کو فائدہ پہنچا ہے امریکہ کی حکومت اور امریکہ کے جو سینٹرز تھے وہ پہلے نیتن یاہو کو غزہ کی جنگ میں بلیم کر رہے تھے اور انہیں جب سے ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر تب سے امریکہ کے وہ سینٹر جو مخالف تھے وہ اسرائیل کے دفاع میں اسرائیل کے دفاع میں اور ڈیفینس میں سامنے آئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو یہی چاہتا تھا کہ تاکہ اس کا جو غزہ پر حملہ ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور اسرائیل کے اوپر جو ایران کا حملہ ہے اس سے یورپ کے اندر لوگوں میں ہمدردی زیادہ بڑھے یہ بھی ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب جو میرے سامنے اسرائیل کے اندر سے خبریں ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کا جو کٹر یہودی وزیر ہے اعتمار بن غفیر اور اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے اور اسرائیل کے جو دیگر فوجی حکام ہیں ان کے بیانات میڈیا پر آ رہے ہیں کہ بہت بڑا حملہ یا رد عمل ایران کے خلاف اسرائیل کرنے جا رہا ہے لیکن ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ غلطی کی دوبارہ کوئی حملہ کیا تو پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اب یہ تو ناظرین اکرام واضح ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر اس حملے کا جواب نہیں دیتا ہے تو اسرائیل پوری دنیا کے اندر زلط اور رسوائی کا سامنا کرے گا پوری دنیا یہ کہے گی کہ دیکھو ایران نے جررت کا مظاہرہ کر کے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے لیکن اسرائیل اتنا بزدل ہے کہ اس نے اس حملے کا جواب نہیں دیا ہے لیکن پھر دوسری طرف اگر یہ ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے ایران پر خاموش تو نہیں رہے گا ایران اس کا جواب دے گا جیسا کہ ایران نے کہا ہے تو یون ایران اکرام آنے والے دنوں میں ہمیں اس تناظے اور اس جنگ کے اندر مزید جو مزید جو اس کے اندر آگ ہے وہ بڑھتی ہوئی یا بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں حالات اس سے بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں اگر امریکہ اور ان کے ہواریوں نے غزہ کی جنگ کو بند نہ کیا کیونکہ کہا جاتا ہے ایران کے اندر سے یہ خبریں ہیں ہمارے سامنے کہ یہ کہا گیا تھا ایران نے اسرائیل کو کہا تھا امریکہ کے ذریعے سے پیغام دیا تھا کہ اگر غزہ کی جنگ اسرائیل بند کر دیتا ہے اور اپنی فوج غزہ سے نکال لیتا ہے تو ایران کے سفارت خانے دمشق پر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کا ہم جواب نہیں دیں گے ہم اس کو اپنی قربانی کے طور پر قبول کر لیں گے لیکن اگر اسرائیل جنگ بند نہیں کرتا ہے تو پھر ہم جواب دیں گے تو ایک رائے ایرانی میڈیا اور حکام کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس لیے حملے میں کچھ تاخیر بھی کی گئی ہے یعنی اسی وجہ سے تیرہ دن لگے ہیں جواب دینے میں امریکہ نے اسرائیل کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر حملہ کرنا ہے تو پہلے آپ نے ہم سے منظوری لینی ہے ہم سے بات کرنی ہے اور سچی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ پورا عالم کفر اس وقت مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا ان لوگوں کو جھانکنا ہوگا جو غزہ کے بارے میں بہت زیادہ درد رکھتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ سٹیج ڈراما کیا ہے مان لیا ایران نے سٹیج ڈراما کیا ہے اگر انہوں نے سٹیج ڈراما کیا ہے تو آپ کم سے کم اتنا ہی کر لیں اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا بہت پہلے جنگ شروع ہونے کے وقت کہ اگر پاکستان جیسا ملک ہے اسرائیل کو صرف دھمکی ہی دے دے تو مجال ہے کہ اسرائیل ایک دن بھی غزہ پر حملہ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ملک اور مسلم حکمران اس وقت وہ بزدل بنے بیٹھے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کی اس سے اتنے بڑے نقصان کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کریں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب کریں اور غزہ کے مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات ادا کریں غزہ کی جنگ کے حوالے سے مزید ہمارے پاس خبریں ہیں اگلے ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی یہ ویڈیو آگے نشر کریں اپنی رائے ضرور دیا کریں آپ کی آراز سے ویڈیوز کو مزید اچھا بنا جاتا ہے ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نے بھی بدنی ہے اسے آپ لازمی فالو کریں بہت سی ویڈیوز ہیں جو ہم یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں وہ آپ ہمارے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اس ویڈیو کے پہلے کومنٹ میں آپ کو مل جائے گا یعظت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ